آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنڈیشنل سنٹینسز کنڈیشنل سنٹینسز کون سے ہوتے ہیں جن میں کنڈیشن پائی جائے انہیں اف کلاس سنٹینسز بھی کہتے ہیں جن کے اندر اف یوز ہوتا ہے اگر تم یہ کرتے تو یہ ہو جاتا اگر تم یہ کرو تو یہ ہو جائے گا اگر وہ آج آ جائے تو یہ ہو جائے گا اگر تم محنت کر لیتے تو کامیاب ہو جاتے اگر بارش ہو تو یہاں بہت سا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اس قسم کے بہت سارے سنٹینسز سٹوڈنٹس کو بہت کنفیوز کرتے ہیں انگلیش رائٹنگز کے اندر ایسے لکھتے ہوئے اور بھی کہیں پر انگلیش بولنے لکھنے کے اندر گرامیٹیکل مسٹیکس جو سٹوڈنٹس کرتے ہیں ان میں سے ایک بہت اہم مسٹیک ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو بہت فریقوینٹ ہونے والی مسٹیک ہے اکثر غلطی ہوتی ہے وہ کنڈیشنل سنٹینسز کے سٹرکچر کے حوالے سے ہوتی ہے سو آج کی اس کلاس میں انگلیش کلامر کورس کی آج کی اس کلاس میں ہم کنڈیشنل سنٹینسز کے بارے میں سیکھیں گے and their types فرسٹ ہمارے پاس ہے zero conditional zero conditional ایک نام ہے فرسٹ ٹائپ کا یہ سٹرکچر وہاں یوز ہوتا ہے جہاں بے جنرل ٹروتس ہوں جنہیں کہہ لیں کہ ایک سچائی اگر تم دوس کو گرم کروگے تو وہ ابل جائے گا وہ بوائل ہو جائے گا if you heat milk it boils اب اس کی جو فرسٹ کنڈیشن ہے جب بھی ایسا ہوگا یہ شرط پائی جائے گی تو اس کے بعد یوں ہوگا Arabic grammar کے سٹوڈنٹس اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو وہ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک شرط ہے اور ایک اس کی جزا ہے تو اگر یہ ہوگا تو اس کے بدلے میں یہ ہو جائے گا that is a general truth ایک سچائی بینل ایک اماگیر سچائی universal truth بھی جس کو کہتے ہیں so this is zero conditional if you heat milk it boils zero conditional کے بعد کیا structure کیا ہوتا ہے اس قسم کے sentence کو کیسے بنایا جاتا ہے اس میں پہلے if class ہوتی ہے یعنی sentence کا پہلا حصہ ہوتا ہے اور اس کے بعد main class ہوتی ہے sentence کا دوسرا حصہ ہوتا ہے if class کا structure اس میں simple present والا ہوتا ہے if you heat milk if he heats milk if I heat milk according to pronoun پھر آگے changings ہوتی رہیں گے according to the subject verb کے اندر تو simple present کا structure if class میں use ہوگا اور جو انسی main class ہے اس کے اندر simple present کا structure اس میں بھی use ہوگا یعنی اس کی if class میں بھی simple present کا structure use ہوگا اور اس کی main class میں بھی simple present کا structure use ہوگا it boils if you heat milk it boils اگر آپ دودھ کو گرم کرو تو وہ بل جائے گا اس میں اب اردو میں آ رہے گا گے کی تو سٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ main class میں آئے گا کہ it will mistake کیا ہوتی ہے if you heat milk it will boil ایسے نہیں ہوگا بلکہ یہ conditional sentences کے اندر یہ zero conditional type ہے اس کے اندر if you eat milk it boils if class والا جو sentence کا حصہ ہے وہ بھی present میں ہوگا اور اس کی جو main class ہے اس condition if والی condition کے نتیجے میں جو کچھ ہونے ہے وہ بھی present میں tense میں اس کا structure ہوگا examples دیکھیں if sun shines bright if sun shines bright it gives us light if sun shines bright brightly یہاں تک if class ہے اگر سورج جو ہے وہ چمکتا ہے it gives us light تو یہ ہمیں روشنی دے گا it gives us light یہ اس کی main class ہے subject لگا it اس کے بعد verb کی first form ساتھ میں اس یا اس کا اضافہ ہوا تو یہ اس کی main class بھی present tense میں ہے اس کی if class بھی present tense میں ہے یہ zero conditional sentence ہے if sun shines brightly it gives us light ایک general truth ہے if it rains everything gets wet اگر بارش ہو تو ہر چیز گیلی ہو جائے گی یعنی کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو ہر چیز گیلی ہو جاتی ہے if it rains everything gets wet if it rains یہاں تک اس کی if class ہے everything gets wet یہ اس کی main class ہے تو دونوں میں جو انسا structure use ہونے ہیں وہ structure present کا ہی use ہوگا یہاں پہ بھی دیکھیں it rains اور یہاں پہ gets everything gets wet یہاں پہ بھی present تو student mistake یہ کرتے ہیں کہ if it rains اگر بارش ہوتی ہے everything will get wet ہر چیز تو گیلی ہو جائے گی تو یہ structural mistake سے بچنا ہے یہاں پہ کچھ missing ہے is cruel the country is destroyed if the king is cruel the country is destroyed اگر ظالم بادشاہ ہو تو ملک تباہ ہو جائے گا کچھ مزید examples دیکھیں if i make a promise i keep it مطلب میں جب بھی کوئی وعدہ کرتا ہوں تو میں اس کو پورا کرتا ہوں conditional sentences کے اندر ہمارے پاس اس کے بعد first conditional type آتی ہے یہ type کہاں پر use ہونی ہے تو یہ والا structure grammatical use ہوگا آئیے اس کو دیکھتے ہیں اگر تم محنت کرو گے تو کامیاب ہو گے it refers to a possible condition and a probable result ایک ایسی condition جو possible ہے اس کیف کلاس کے اندر کوئی possible condition کوئی ممکنہ شرط بیان کی جاتی ہے اس جملے میں اور اس کا ایک متوقع result بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ کرو گے اور یہ کرنا possible ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا مثال کے طور پہ اگر تم محنت کرو گے یہ condition ہے یہ شرط ہے اور یہ ممکن ہے possible condition ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کا result متوقع کیا ہے وہ یہ ہوگا تو کامیاب ہو گے یہ اس کا result ہے اس کا فارمولہ کیا ہے کہ اس کی اندر جونسی if class ہے جس میں اگر والا اگر محنت کرو گے یہ if class ہے جس میں شرط پائی جا رہی ہے اس if class کے اندر simple present structure use ہوگا مثلا if you do not work hard اگر اس کا اُلٹ کر لیں تو if you work hard simple present آ گیا تو اس کی main class آتی ہے simple future کے اندر you will not succeed if you do not work hard you will not succeed اگر تم محنت نہیں کرتے اگر تم محنت نہیں کرو گے تو تم کامیاب نہیں ہو گے یہ ایک شرط ہے اور اس کے شرط کے نتیجے میں دوسرے حصے میں transcendence کے اس کا result اس کا effect اس کا صلح اس کی جزا ہے اس کی examples دیکھیں if she loves me اگر وہ مجھ سے محبت کرتی ہے she will tell me وہ مجھے بتائے گی if you do not give up you will achieve your goal اگر آپ کچھ بھی کرنا ترک نہ کرو تو آپ ایک دن اپنا جو goal ہے اس کو حاصل کر لیں گے if you do not give up you will achieve your goal اس میں دیکھیں if you do not یہ if class present میں ہے اور یہاں سے دیکھیں you will achieve your goal یہ جو انسی main class ہے یہ future میں ہے will shall کے ساتھ if you take care of your parents you will be rewarded اگر آپ اپنے parents کی care کرو تو آپ کو اس کا عجر ملے گا یہ شرط ہے if you take care یہ present میں ہے اس کا probable result یا اس کی جزا کیا ہے you will be rewarded وہ future میں ہے یہ first conditional type ہے sentences کی اس کے بعد ہے second conditional second conditional جو sentences ہیں یہ اس وقت use ہوتے ہیں it used to refer to a hypothetical condition and its probable result ایک فرضی شرط کہ وہ ممکن نہیں ہے یا ہو نہیں رہی unreal ہے لیکن وہ ہے present میں موجودہ time میں اس میں بچے بہت confused ہوتے ہیں کیونکہ اس کی if class کے اندر past کا structure use ہوتا ہے تو اس میں instrument ترجمہ کرتے ہوئے past میں بات کو لے جاتے ہیں یا past میں اس کو use کرتے ہیں لیکن یہ present situation کے بارے میں ہے اور ایک ایسی hypothetical condition ایک unreal situation جو فرضی ہے کہ اگر ایسا ہو تو جو کہ ہے نہیں تو اس کے ندیجے میں یہ ہوگا مثالیں دیکھیں اگر میں اگر میں پرندہ ہوتا تو ہوا میں اڑتا اگر میرے پاس بہت ساری دولت ہو تو میں خیرات کر دوں اگر میں ایران کے بادشاہ سے ملوں تو اسے سلام کہوں یا اگر میں ایران کے بادشاہ سے ملا تو اسے سلام کہوں گا یہ present کے اندر unreal situation ہے ایسا ہے نہیں اس وقت لیکن اگر ہو تو اس کا result یہ ہوگا اس کے ہونے کے chance کام میں structural formula اس کا کیا ہوتا ہے اس کی if class present میں ہوتی ہے sorry past simple میں ہوتی ہے if class if he worked hard اگر وہ میند کرے اس کا مطلب ہے وہ میند کر نہیں رہا کیونکہ یہ past use where he worked آیا جس کی if class میں past structure use ہو رہا ہے یہ second conditional type ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ میند کر نہیں رہا لیکن ہم کہہ رہے ہیں if اس کی main class کے اندر would کا استعمال ہوتا ہے present conditional یا present continuous conditional یا would if he worked hard he would succeed if I were a bird I would fly اگر میں پرندہ ہوتا تو میں اڑھتا اس کی examples دیکھتے ہیں if she ever studied اب past میں بات آگئی لیکن ہے present کی situation اگر وہ پڑھ دے means she never studies مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پڑھتی نہیں ہے but if she ever studied اگر وہ پڑھے she would pass وہ کامیاب ہو جائے if i met the king of ورش اگر میں ایک پادشاہ سے مل ہوں i would say hello میں اسے hello کہوں گا if i were you i would study english harder اگر میں تم ہوتا i would study english harder i would اس کی main class کے اندر سبجیکٹ کے بعد would لگا پھر ورپ کی first farm اور اس if class جو if والا حصہ ہے شرط والا حصہ جملے کا if i were you اس کے اندر past کا tense use ہوا ہے were لگا ہے i am نہیں لگا if he played with us اگر وہ ہمارے ساتھ کھیلے وہ کھیل نہیں رہا لیکن present کی situation ہے لیکن unreal ہے ایسا ہو نہیں رہ لیکن اگر ہو we would win the match ہم match جیت جائیں گے اب اگر وہ مجھ سے کھیلے گا بعض اردو میں یوں بھی use ہو جاتا ہے لیکن ہمیں انگلیش کا structure دیکھ پتا چلے گا کہ وہ کھیل نہیں رہا کیونکہ he played آیا ہم اس میں ایک ایک situation بیان کر رہے جو نہیں رہی اگر میرے پاس ہوں ہوں تو میں ایک نیا موبائل فون خرید دوں گا اچھا یہ ہیڈ third conditional نہیں ہے کیونکہ وہ بطور helping work کے آتا ہے اور یہ possession ہیڈ 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 آیا ہے اگر میں بادل ہوں تو میں ہواوں میں اڑوں گا اگر میں بادل ہو جاؤں اس کا مطلب میں ہوں نہیں تو if کے بعد جو class آئی ہے وہ past indefinite میں ہے اور جو اسی main class ہے اس میں subject ہے پھر would ہے پھر آگے verb ہے یہ second conditional اچھا کچھ confusing points to be remembered second conditional sentences are used in a present unreal or imaginary situation کہ اگر میں یوں ہوتا اس میں بھی یہ second conditional structure use ہوتا ہے یا ہے تو present میں لیکن ایسا ہو نہیں رہا unreal ہے جو وہ بات جو شرط پیش کر رہے ہیں تب یہ use ہوتا ہے یعنی اس کا time ہے وہ present کیا ہے اس structure past use ہو رہا ہے لیکن بات present کی ہو رہی ہے یہ بہت اہم point ہے جو آپ نے سمجھ نہ ہے یعنی ور لگا ہو ہے تو یہ نہیں کہ اگر میں پرندہ تھا پہلے کی بات ہے حالان کہ ور ہے اگر میں ہوتا imaginary سیچویشن ہے اس لئے پاسٹ کا سٹکچر use ہو ہے کیونکہ یہ سیکنڈ کنڈیشنل میں آ رہا ہے اس طرح next point but the structure we use for it is that of past simple in if class اس کے جون سا if کلاس میں structure use کر نا وہ پاسٹ کا ہی ہے لیکن situation present کی ہے سیکن کنڈیشنل is different from first کنڈیشنل because this is a lot more unlikely اچھا first اور second کی بہت سی کچھ چیزیں سیم ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ second کنڈیشنل وہاں use ہوتا جہاں present کے اندر کام کے ہونے کے چانس بہت کم ہے کیسا ہو اب اگر ہو if he works hard اگر وہ میند کرے گا تو کام یاب ہو جائے گا first کنڈیشنل کا structure لگائیں if class present لگائیں اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک hypothetical statement دے رہے ہیں ایک مفروضہ دے رہے ہیں کہ ایسا کرے تو یہ ہوگا اگر second کنڈیشنل کا structure لگائیں کہ if he worked hard اگر وہ کر لے نا تو یہ بڑا فائدہ ہو جائے اس کا ok then we have if i have enough money i will buy a cottage اس کا مطلب ہے اب اس میں structure ذرا اور سے دیکھ گا if i have enough money have لگا present کا if class ہے آگے will لگا main class میں future indefinite use ہو رہا ہے تو یہ first conditional بن گئی اس کا کیا مطلب ہوگا اگر میرے پاس رقم ہو تو میں خرید دوں گا ایک جھوم پڑی اس میں chance ہیں کہ اس کے پاس رقم ہو اگر second conditional structure لگائیں if i had enough money اب have کی جگہ پہ had آیا یہ past میں چلا گیا ادھر will بات تو وہ یہ کہ رقم ہو تو میں کوٹیج خرید دوں گا لیکن اس کا مطلب ہے کہ i am probably not going to have money زیادہ chance یہ ہے کہ میرے پاس اتنی رقم نہیں ہوگی اس فکرے کے structure سے یہ مفہوم بنے گا تو وہ ہی بات ہے کہ ہو یا نہ ہو تو یہ ہو گا مثال کے طور پہ اگر اگر میں پڑھوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا یہ فس کنڈیشنل ہے اور اگر اگر میں پڑھ دوں تو کامیاب ہو جاؤں اب سیکنڈ میں بھی بات تو وہ ہی ہو رہی ہے لیکن structure second کنڈیشنل کا ہے اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ میں پڑھ نہیں رہا اس situation میں بات کی جار ہے اور chance بھی کام ہے پڑھ نے کے third conditional میں اتنی confusion نہیں ہے یہ third conditional ہے جب past کے اندر condition لگانی ہو تو past کے ماضی کے کسی کام میں اگر تم میند کر لیتے تو کامیاب ہو جاتے اگر تم اسے یوں نہ کہتے کاش تم وہاں داخلہ لے لیتے تو آج تم وہ course کر چکے ہوتے ہم اس طرح کی باتیں اکثر کرتے ہیں اپنے گفتگو کے اندر تو اس طرح کے جملوں کی انگریش کیسے بنے گی یہ third conditional میں آتے ہیں ماضی کے اندر کسی کام کی ان ریال شرط جو کہ ہو نہ سکی ہو ممکن نہ ہو وہ اور worked hard اگر وہ محنت کر لیتا he would have succeeded تو وہ کامیاب ہو جاتا اس کی جو main class ہے اس کے اندر would آئے گا اس کے بعد have آئے گا اس کے بعد work کی third form آئے گی main class میں دوبارہ دیکھنے فارمولا if class کے اندر subject پھر had پھر third form یعنی past perfect والا structure آئے گا اور اس کی جو main class ہے اس میں subject کے بعد would آئے گا پھر have آئے گا پھر work کی third form آئے گی examples دیکھیں if she had told me I would have never met you اگر اس نے مجھے بتا دیا ہوتا میں تمہیں کبھی نہ ملتا if they had informed us اگر ہم if you had obeyed your parents اگر تم اپنے parents سکا مان لیتے you would not have suffered so مجھ تمہیں اتنا بھکتنا نہ پڑتا you would not have suffered would لگا پھر have لگا پھر third form main class میں اور if class میں subject کے بعد had لگا اس کے بعد third form اب تھوڑا سا comparison دیکھیں چار جو ہم نے types پڑھی ہیں conditional sentences کے اندر ان کا comparison کریں zero conditional کے اندر کیا تھا if اور پھر present simple اس کے بعد present simple main class میں situation کیسی تھی real تھی habit یا general truth first conditional دیکھیں first conditional میں situation real تھی اس کے اندر if class کے اندر if اس کے بعد present simple structure اور main class کے اندر future simple structure if class کے اندر situation تھی real تھی اور main class تھی situation future کی باندری تھی if you work hard you will succeed second conditional کے اندر if class کے اندر if اور past simple if he worked if I were you اور main class میں would لگتا ہے اور second conditional کی if class میں situation present کی ہے structure past کہہ لیکن situation وہ present کی بن رہی ہے اور اس کا result unreal ہے condition sorry condition unreal situation third conditional situation بھی past کی ہے اور unreal ہے if کے بعد past perfect tense لگے گا if class میں اور main class میں would لگے گا اور would کے ساتھ past perfect والا structure لگے گا اس کی مزید practice کے لیے ان pictures کو ذرا غور سے دیکھئے type one two and three look at them carefully so there is type one two and three if we win today we will go to the top of the league اگر آج ہم جیت گئے تو ہم جائیں گے یہ first conditional ہے I know but Johnson is injured again if he was in the team اگر وہ ٹیم میں ہو مور confident تو مجھے زیادہ confident ہوگا لیکن اس کا مطلب کیا ہے اب if he یہاں پہ دیکھیں if he was in the team اگر وہ ٹیم میں ہو یہ second conditional ہے اس میں if class past میں ہے یعنی was لگا اور جو main class ہے وہ would feel would کے ساتھ use ہو رہی ہے اب اس structure بتا آرہ کہ second conditional number form یہ بنے گا وہ team میں آ نہیں سکتا پیچھے دیکھیں کیونکہ وہ injured ہے تو اگر وہ آئے تو یہ ہو جائے گا first conditional بھی ہو سکتا تھا لیکن جہاں پہ آنے کے chance نہیں ہے unreal condition وہ second conditional structure use ہوگا مجھے یقین نہیں آتا کہ ہم match جو ہے وہ after the game وہ کہ ہار گئے ہیں اب وہ کہتا کہ میں بتایا تھا اب یہ past میں condition چلی گئی اور اس کا result بھی تو یہ third conditional use ہوگا if Johnson had played we would have won اگر Johnson کھیل لیتا تو ہم کمیاب ہو جاتے اب اس میں if class کے اندر had لگا پھر third form اور main class میں would لگا پھر have پھر third form would کے ساتھ present perfect کا structure use ہوا ہے لیکن situation ساری past کی ہوگئی match کے بعد یہ کہہ رہے ہیں تو اس situation میں third conditional use ہوگا امید ہے کہ in pictures کے ساتھ آپ کو بہت اچھا سا یہ topic سارا سمجھ میں آگیا ہوگا you can contact us at facebook page the learner online english academy then you can whatsapp then our call number and our youtube channel online learning hub with playlist english grammar course thanks for watching